السلام علیکم ورحمت اللہ اورسز پاکستانی ایم سی بی یعنی کہ مسلم کمرشل بینک میں موبائل بینکنگ کی ریجسٹریشن کس طریقے سے کریں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیلز بتاؤں گا یہ اورسز پاکستانیوں کے لیے ہے ان اورسز پاکستانیوں کے لیے جنہوں نے اپنا روشن دیجیٹل اکاؤنٹ ایم سی بی بینک میں اوپن کیا ہے کل میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کو ایم سی بی کا روشن دیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کرنے کا مکمل طریقہ بتایا تھا جس نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن اور اسی ویڈیو کے کمیٹس میں سب سے پہلے کمیٹ میں اس کا لنک دے دوں گا آپ جا کے پہلے اپنا روشن دیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کر لیجے گا تو روشن دیجیٹل اکاؤنٹ اوپن ہونے کے بعد ہم موبائل بینکنگ کی ریجسٹریشن کس طریقے سے کریں گے یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل بتاؤں گا جب آپ اکاؤنٹ اوپننگ کے لیے اپلیکیشن سب میٹ کر دیتے ہیں تک ایک دو دن کے اندر اندر آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے جب آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے تو اس طرح کی ایمیل آتی ہے آپ کو بینک کی جانب سے جو اس طرح میں نے ایمیل اوپن کی ہوئی ہے اس طرح سے ایمیل ہوگی اس کے اندر باقی کافی ڈیٹیل ہوگی لیکن اسی ایمیل کے بالکل لاسٹ میں اس کے ساتھ کوئی اٹیشمنٹ ہوں گی دو تین جس میں ایک اپلیکیشن فارم ہوگا ایک فیز کے حوالے سے ہوگا ایک جو آپ نے اپلیکیشن سمیٹ کی ہوگی اس کے حوالے سے ہوگا تو اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے ان میں سے کسی کو بھی اگر آپ اوپن کرنا چاہیے اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ پاسورڈ مانگے گا اس کا پاسورڈ کیا ہوتا ہے اس کا پاسورڈ ہوتا ہے آپ کا شناہتی کار نمبر تو جو بھی آپ کا شناہتی کار نمبر ہے اس میں جو ڈیش ہوتی ہے وہ ڈیش آپ نے نہیں ڈال دیں جب آپ کو یہ ایمیل آ جائے گی جب آپ اکاؤنٹ اپنا اپلائی کر لیں گے سمیٹ کریں گے تقیباً دو تین ورکنگ ڈیش لگتے ہیں ورکنگ ڈیش کے اندر اندر جب آپ کا اکاؤنٹ اپن ہوتا ہے اگر آپ کے ڈاکومنٹ سب کچھ بلکل صحیح ہے تو پھر آپ کو یہ ایمیل آئے گی جس میں وہ بتائے گا کہ آپ کا اکاؤنٹ اپن ہو چکا ہے تو پھر یہاں پہ آپ نے وہ اپنا شناہتی کار نمبر لکھنا ہے شناہتی کار نمبر لکھے اس فائل کو اپن کرنا ہے شناہتی کار نمبر لکھے سمیٹ کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے یہ آپ کا جو یعنی کہ فارم ہو گئے یہ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھیں اس فارم کے اندر آپ کا نام آپ کا اکاؤنٹ نمبر آپ کا آئی بین نمبر آپ کا اکاؤنٹ ٹائپ کون سا ہے برانچ کون سی ہے برانچ نیم کیا ہے برانچ اڈریس کیا ہے سویفٹ کورڈ کیا ہے کرنسی کون سی ہے یعنی کہ آپ کے اکاؤنٹ کی مکمل اے ٹو زیٹ ڈیٹیل اس کے اندر اس نے بتائی ہوئی ہوگی تو اس کے اندر ہی موبائل بینکنگ کی آئی ڈی بھی اس نے بتائی ہوئی ہے موبائل بینکنگ کی آئی ڈی اور ایک ٹیمپریری پین کورڈ یہ دونوں چیزیں اس نے اسی ای میل کے اندر بتائی ہوئی ہیں تو اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ اگر اس پر لاغ ان کرنا چاہتے ہیں تو آپ موبائل بینکنگ ویب پورٹل پہ جائیں تو ویب پورٹل پہ اب ہم جائیں گے یہاں سے موبائل بینکنگ آئیڈی نوٹ کر لینا ہے اور ٹیمپریری پین جو ہے یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے موبائل فون سے بروزر کو اپن کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کیا لکھ لینا ہے ایم سی بی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایم سی بی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آپ لکھ کے سرچ کریں گے آپ کے سامنے یہ پیج آئے گا اوپر دیکھیں ایم سی بی لکھا ہوا ہے ایم سی بی بینک کی جو ویب سیٹ ہوگی آپ نے اسی کو اوپن کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ والا پیج آ جائے گا یہاں سے ہم روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہے تو وہ بھی ہم یہاں سے ہی اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں نیچے پیج آئے گا یہاں پہ دیکھیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کرنا تو اپلائی نو پہ کلک کرتے ہیں لیکن اپلائی نو کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے لاغن ٹو ایم سی بی موبائل ویب پورٹل تو لاغن ٹو ایم سی بی موبائل ویب پورٹل کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ مین اسی پیج کا یعنی یہ جو ویب پورٹل ہے اس کا میں لنک بھی آپ کو ویڈیو کے دسکرپشن میں دے دوں گا آپ ڈائریکٹ اس لنک پہ کلک کر کے اس سٹیپ پہ آ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ ایک نوٹفکیشن دے گا اس کو آپ نے پروسیڈ ٹو لاغن کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا آپ کو بور ہے انٹر ریجسٹر موبائل نمبر انٹر ریجسٹر موبائل نمبر پہ جو آپ کا وہ موبائل بینکنگ کی آئی ڈی آئی ہوئی ہے اس میں آپ کا موبائل نمبر ہی ہوگا تو اس کے بعد وہ آپ سے ایک نیا پن بنانے کو مانگے گا تو فور ڈیجٹ آپ کوئی بھی پن بنا سکتے ہیں تو یہ تھا طریقہ ایم سی بی میں موبائل بینکنگ کا اسی طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں فیلحال ایم سی بی کی کوئی اپلیکیشن نہیں ہے جیسے ہی اس کی کوئی اپلیکیشن آ جائے گی تو مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں آپ نے کیسے لاغن ہونا ہے ابھی ان کا بروزر یہ ہے بروزر سے ہی اس میں لاغن کر سکتے ہیں تو بروزر سے کوئی ٹرانسکشن آسانی سے نہیں ہوتی اس لئے میں ابھی کسی کو ایم سی بی بینک رکمنٹ نہیں کر رہا میں چاہتا ہوں کہ ان کی پہلے اپلیکیشن آ جائے پھر جس نے اس میں اوپن کرنا ہے ایکاؤنٹ وہ کر لے کیونکہ اس کی یہ جو ویب پورٹل ہے اس میں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایرر آ رہا ہوتا ہے کبھی ایکاؤنٹ کے پرابلم کبھی لاغن کا پرابلم کبھی ٹرانسکشن کا پرابلم تو جب اپلیکیشن آ جائے گی تو پھر کسی قسم کی کوئی پرشانی نہیں ہوگی برحال جب تک اپلیکیشن نہیں آتی آپ اس طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ